یہ جو میں خود کو راسن کی کتاروں میں کھڑا پاتا ہوں اپنے کھیتوں سے بچھوڑ جانے کی سزا پاتا ہوں جب کھیتوں سے بچھوڑ جاتے ہیں تو راسن کی کتاروں میں کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے دیس کا کسان ان راسن کی کتاروں سے بچا رہے تاکہ ادیوکپتی ان کی زمینوں پر قبضہ نہ کریں اس لیے کسی کے نئے تین قانونوں کے خلاف لگاتار سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بھلے ہی کندر کی سرکار ان بلوں کے سمرتھن میں اپنے بھاڑے کے کسان لاکر سمرتھن ظاہر کرے لیکن اصلی کسان تو آندولے لگاتار کر ہی رہا ہے ان میں سے کچھ کسان جو دلی بارڈر سے تھوڑی سی پہلے پلول کی ایم پی کے پاس اپنے تمہو گار کر بیٹھے ہوئے ہیں کیا فرستیتیاں ہیں تمام مندوں پر ہم باتچیت کر رہے تھے پہلے بھی اب بھی کریں گے وہ سب بات آپ کو میں کیمرے کے مادیم سے اور مائک کے مادیم سے آپ کو تو ان میں سے چھوٹ چھوٹی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوئیس کرتا ہوں کیسے سرکار اس آندولن کو کبھی خالستان کے نام پر تو کبھی بیدیش کی فنڈنگ کے نام پر برباد کرنا چاہتی ہے یا پھر توڑ دینا چاہتی ہے لیکن یہ چھوٹی سی بات یہ ہے اگر ان کسانوں کو بیدیش سے فنڈنگ مل رہی ہوتی تو کیا یہ لوگ ایم ایس پی کی مانگ کر رہے ہوتے کوئی بڑی مانگ کر رہے ہوتے سوچے میرے کوئی ساتھی کون بات کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم سے ادھر آپ ادھر آجیے کیا نام ہے دوست آپ کا حریش جورڑ جورڑ کہاں سے آئے گاؤں سارنی تسیل ٹبی جلہ ہنمانگڑ راجستان سے تو سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کو جواب جو اس آندولن کو صرف پنجاب تک اور حریانہ تک سمجھتے ہیں یہاں پر راجستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کانونوں میں سب سے بڑی دکت کیا ہے اور کیوں سرکار اس جد پر ہے کہ ہم کسانوں کو یہ لاپ دے کر ہی مانیں گے اس سے پہلے ہم مانیں گے نہیں دکت یہی ہے ہمیں چاہیے نہیں اور انہوں نے دینے ہے دکت اس میں ہے کیوں دینے ہے اس کے پیچھے سرکار کیا جد کیوں کر رہی ہے سرکار وہ تو سرکار جانے وہ تو سرکار کو پتا ہے ہم نے بنائے نہیں ہماری منشا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے بھی ہم یہ کہیں بھی ہمیں یہ تو ان قانونوں کے جرورت ہے بھی ہے ہم ان کے بنا مر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سرکار کوئی کسان کچھ مانگ نہیں کر رہا بھی پہلی سرکار دیکھی ہے جو جانبوز کر رہے ہیں نہیں یہ تو آپ کے بھلے کی ہے یہ تو آپ کو لینا پڑے گا پہلی سرکار دیکھی ہے جو اتنا مطلب وہ کیا کہ دیتے ہیں دھکے سے جانبوز جد کر کے ہمارا بلا کر رہی ہے پہلی سرکار دیکھی اور پہلے ہے پہلے یہ ایسے کسان دیکھے ہیں جو اس جد کے سامنے اڑے میں میں اتنا بلانی چاہیے آپ یہ ہمارا اتنا بلانی چاہیے ہم جہاں ہیں جیسے ہیں سنتوست ہیں جو بورا ہو رہا تھا ہمیں دکھ رہا ہے بھی آگے جو اب مرا بورا ہو رہا ہے نا اسے تو آگے دو گنا بورا ہوگا مرا کسانی ختم ہو جائے گی کسانی ختم ہو جائے گی سرکار کس دوام میں کام کروانا چاہتی سرکار بکیو یہ سرکار ان سرطوں پر یہ سرکار سرچوں پر بنایا ہے ان سرطوں پر بردان منتری بنیا ہے پردان منتری سرٹوں پر بنایا ہے کہ پردان منتری بند سیٹ پر آتے ہی اس طرح کے قانون لینے کی کرشی بالکل ادیوگبتیوں کے قبضے میں آ جائے ۔ جو یہ سرٹ پر باہدی کو پردان منتری بنیا گیا تھا جو یہ سرٹیں پوری کر رہا ہے ادیوگبتیوں کے لیے کسانوں کو برباد کرنے کی تھان لی اس نے یہ کسان مرے تو مرے ان کو بلہ کرنا ہے جن کس پہلے پیسوں کا اپیوگ کیا ہے سنسادنوں کا اپیوگ کیا ہے چناؤں کے اندر اور مدینے ان کا یہ ادھاری چکا رہا ہے جو آم آدمی ہیں ان کا سوال یہ ہے پردان منتری بار بار آگے کہتے کہ کس سے کسانوں کا بھالا ہوگا بپکش جو آندولن کسان ہیں ان کو برما رہے برما رہے ہیں بڑھکا رہے ہیں تو آپ آسان بھاسا میں لوگوں کو یہ بتائیے کہ ان کانونوں سے اس طرح کسان کو نقصان ہوگا اور ان کانونوں سے اس طرح کورپریٹ کو فائدہ ہوگا آپ میرے میڈیا مطر ہے آپ صبح سے یہاں کسان درنے پہ پلوال بورڈر پہ ہے آپ نے کوریز کی ہے کچھ سب کچھ دیکھا ہے کسانوں سے ملے ہیں باتچیت باتچیت کی آپ نے آپ نے کوئی ایک 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 وپکش یا وپکش کا نمائندہ کوئی ایک دیکھا کوئی آپ کو دکھائی دیا یہاں بھی ہاں یہ تو کانگریسی ہے یہ تو سپا کا ہے یہ تو بچپا کا ہے کوئی کوئی نہیں ہے یہ کسان کا ہے جن مورچہ ہے جن اندولن ہے اور سرکار سرکار یہ آپ دیکھ لو سرکار لوگوں کو بھرمیت کر رہی ہے خود بھی یہ وپکش برگلا رہا ہے کسان کو وپکش نہیں ہے تو سرکار ہمیں برگلا رہی ہے وپکش نہیں برگلا رہا ہمیں اپی ایم سی کی منڈیاں ہمارے پہلے لگو تھی اور ان اپی ایم سی منڈیوں کو یہ کیا ہے کہ ایک بار ہی دکان کھول رہے ہیں جیسے ہم دو بھائی ہیں میری دکان اندر ٹھیک چل رہی ہے تو اس نے دکان کھول لی روڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا کہ میری دکان کیوں پیسہ آج کل سب کو اچھا لگتا ہے تو یہ بھائی کو بھول جائے گا یہ کیا کرے گا اپنی دکان جمانے کے لیے ایک بار اپنی دکان کا جو مال ہے وہ جو یہ خرید دے گا وہ اچھے دھاموں میں جو دھام میں دے رہا ہوں اندر کی دکان ہے وہ دے رہی ہے اس سے یہ بڑھ چڑکے لے گا بڑھ چڑکے لے گا تو کچھ ٹائم تو یہ بڑھ چڑکے دے گا پیسے اور اور جو بیچنے والا آئے گا وہ اسی کے پاس آئے گا تو اس طرح کیا ہوگا کہ میرے میں کچھ دن تو انتظار کروں گا بھی میرے پاس بھی کوئی آئی پر میں تو بھائی مندہ ہوں بھی میرا تو ریٹ ہی کمجور ہے ہے تو میرے پاس تو گائک کیوں آئیں گے تو دیرے دیرے کیا آئے کہ میرے پاس گائک نہیں آئیں گے میں ٹوٹ جائیں گے گائک اور میری دکنداری ہے وہ بند ہو جائے گی جب میری دکنداری بلکل ختم ہو جائے گی میں اپنا بوریا بستر باندھ کے چلا جاؤں گا تب یہ بھائی اپنی مرجی سے پھر ریٹ لگائے گا جو یہ بڑھ چڑکے لیتا تھا وہ پھر اپنی مرجی سے کہے گا سو روپے وڑا جو اس یہ یہ مال جو پہلے لے گا لے گا وہ پھر دو روپے میں خریدے گا تو خریدے گا اس کی چلنی ہے پھر تو بھی اے پی ایم سی منڈیوں کو اس طرح سے انہوں نے ختم کرنا ہے تو وہ سیدھا سا نقصان کسان کو ہے اور رئی بات یہ کہتے ہیں بھی کسان ہر جگہ ہیں کہیں بھی جا کر پسل بیج سکتا ہے تو کہیں پہ کسان پابند کب تھا پہلے بھی کسان تو خود کی پسل کہیں بھی بیج سکتا تھا اس میں نیا کیا ہے اور رئی بات بھی آپ جیسے ہر کوئی پوچھتا ہے کسان سے کہ آپ اس میں نقصان بتاؤ ارے ہم سرکار سے پوچھتے ہیں بھی ہمیں ایک فائدہ بتاؤ ہمیں ایک فائدہ بتا دو ہمارا اور یہ جو کونٹیکٹ فارمنگ ہے اس کے اندر کیا ہے کونٹیکٹ فارمنگ کے اندر انہوں نے کونٹیکٹ لینا ہے اس کے حساب سے کیا ہے پھر وہ ایک بار تو یہ کریں گے ٹھیک ہے یہ وہ یہ کرو پسلیں اس حساب سے حساب ہوئے گا اس کے بعد کیا ہوئے گا جب ان کا پورا ہینڈ آور ہو جائے گا اس کے بعد یہ اس کے اندر کمیاں نکالیں گے بھی آپ کی سبجیوں پہ لے لو بھی آلو آپ کا چھوٹا رہ گیا یا یہ اس طرح بڑا ہو گیا بھی انہوں نے کمی نکال کے اور پیسہ کم دینا ہے آج میں چمک نہیں ہے ہاں چمک نہیں ہے اس طرح کے بس یہ نکال کے کمزوریاں اور بھی موٹا موٹی بات یہ بھی کسان کو اس طرح سے انہوں نے ختم کرنا ہینڈ آور کر لینا ہے اپنے اوپر نرب ہو جائے گا ابھی کسان کو مزدور بنا دیں پھر کسان یہ کسان نہیں چھوٹ کے مزدوری پہ آ جائے